دی جا سکتی سیالکورٹ میں سٹیڈیم موجود ہے اتنا بڑا سٹیڈیم ہے ہم اکثر سیالکورٹ سٹیڈیم میں جلسے کرتے رہے ہیں آپ آئیں آپ سٹیڈیم میں جلسہ کرنا چاہیں ہم آپ کو خود پیش کش کرتے ہیں آپ کو یہ ڈر تھا کہ آپ سٹیڈیم نہیں بھر سکیں گے اور سٹیڈیم کیونکہ بہت بڑی جگہ ہے اس لیے آپ نے چرچ کی جگہ پہ انتخاب کیا یہ ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے یہ ایک مذہبی مسئلہ ہے اور مسیحی برادری کے جذبات کو ہم مجروع نہیں ہونے دیں گے مسیحی برادری کے پاسٹر صاحبان چرچ کے منتظمین اور مسیحی برادری کے نوٹیبلز نے نہ صرف تحریری طور پہ بلکہ انہوں نے بیانات کے ذریعے بھی اس عمل کی شدید مضمت کی ہے کہ چرچ کی زمین کو سیاسی اجتماع کے لیے استعمال کیا جائے ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پیٹیشن بھی کی ہے تو عمران نیازی صاحب ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں آپ کو بھرپور تعاون دیں گے آپ سیال کورٹ کے سٹیڈیم کے اندر جلسہ کریں کوئی آپ کو نہیں روکے گا آپ کہیں اور کرنا چاہتے ہیں آپ کی منشاہ ہے مگر جلسے کی آڑ میں اگر آپ کرسچن مسلم فسادات کروانا چاہتے ہیں جلسے کی آڑ میں آپ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اور ان کے مسیح بھائیوں کا آپس میں دنگا فساد ہو جھگڑا ہو خدا نہ خاستہ خون بہے تو آپ کو انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی اس زمن میں اس مذہبی ایشو کو کنٹرول کرنے کے لیے سیال کورٹ میں تحریک انصاف کی مقامی قیادت کی گرفتاریاں بھی عمل میں لانی پڑی تو ہم لائیں گے میں اب دوبارہ واضح کر دوں آپ کو سٹیڈیم موجود ہے سیال کورٹ کا بھرپور جلسہ کریں بسم اللہ بڑے بڑے گراؤنڈ ہیں سیال کورٹ کے اندر مگر جلسے کی آر میں اگر آپ مذہبی ایشو بنائیں گے مسیحی برادری کے جذبات کو مجروح کریں گے مسلم مسیحی فسادات کروانے کی کوشش کریں گے انتشار پھیلانے کی کوشش کریں گے تو مجھے اس پر کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی سیال کورٹ کی مقامی قیادت کی گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں گی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہاں پہ مذہبی ایشو کریٹ کریں چرچ والے نہیں چاہتے کہ آپ ان کی زمین استعمال کریں جو کہ مذہبی رسومات کیلئے استعمال ہوتی ہے آپ زبردستی گھسنا چاہتی ہیں یہ تو اسی طرح ہے کہ کل کو مسلم لیگ لون اعلان کر دے کہ ہم کسی مذہبی جگہ پہ جلسہ کرنا چاہتی ہیں یا مذہبی چھوڑ دیں ہم بنی گالا میں جلسہ کرنا چاہتی ہیں آپ اپنی گراؤنڈ دیں گے تو آپ کس حق سے مسیح برادری سے ان کا گراؤنڈ مانگ رہے ہیں تاریخی طور پہ سیال کورٹ میں جب بھی جلسے ہوئے ہیں سٹیڈیم میں ہوئے ہیں ہم نے جب بھی جلسے کیے سیال کورٹ کا سٹیڈیم کو بھرا ہے اب چرچ کی گراؤنڈ میں اگر دار سائبان بزد ہیں ویسے بھی دار سائبان کو بہت فہم و فراست کے مالے کے بڑی بڑی دلیلیں دیتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جالی ڈگری کی بنیاد پہ سیاست میں آنے والے لوگ جنہوں نے عوام کا پیسہ لوٹنے کے لابہ اور کوئی کام نہیں کیا تو آپ اگر اپنی حرکات سے باز نہ آئے اور مذہبی منافرت پھلانے سے باز نہ آئے اور چرچ کی جگہ پر زبردستی جلسہ کروانے کی کوشش کی تو جیل کی سلاخیں ہیں پھر ہمارے مسیحی بھائی اور بہنیں وہ اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے آپ پاکستانی ہیں پاکستان کے پرچم میں سفید رنگ اس بات کی زمانہ دیتا ہے کہ ایک ایک مسیحی کی ایک ایک مانورٹی کے ممبر کے حقوق کا تحفظ ہوگا پرچم میں سفید رنگ ان کے حقوق کے تحفظ کا زامن ہے آئینے پاکستان میں حقوق درج ہیں چرچ کی زمین کی بے حرمتی کی گئی تو تحریک انصاف سے بدلہ لیں گے اور وزیراعلا کی طرف سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انتظامیہ کو ہدایات جاری کر دی گئی ہے کہ مذہبی منافرت پھلانے کی اجازت نہیں ہے یہ پرائیوٹ پراپرٹی چرچ کی ہے چرچ کی طرف سے لیٹر لکھ دیا گیا ہے مسیحی برادری اس معاملے میں بہت جذباتی ہے ہم کسی صورت میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں ہم کسی صورت بھی مسلم مسیحی فسادات نہیں ہونے دیں گے اب تھوڑی سی بات آج کی کاروائی کے حوالے سے کر لیں ایف آئی اے کی کاروائی پہ فواد چوہدری صاحب کو بڑے مروڑ اٹھ رہے ہیں کبھی پروسیکیوشن کی بات کرتے ہیں تو کبھی کیس کی حقائق کے حوالے سے بات کرتے ہیں میں آپ کو واضح کر دوں آپ کا نام نحاد وزیراعظم جو دونوں ہاتھوں سے ملکی معیشت کو لوٹ کے گیا ہے ملک کو تباہی کے دھانے پر کھڑا کر کے گیا ہے ہم اقدامات لے رہے ہیں کہ اس معیشت کو اس ڈوبتی بھی معیشت کو بچایا جائے ایک عام پاکستانی کی زندگی بہتر کی جائے ساڑھے تین سال عمران نیازی نے پاکستانی عوام سے انتقام لیا چور چور ڈاکو ڈاکو کر کے لوگوں کو توجہ اور طرف کروائی اور دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹا فراغ ہوگی اور اس کے خاند نے بنی گالا میں بیٹھ کے قوم کے اربوں روپے لوٹے ہیں کیس تو ان کا بنتا ہے اب ادھر جو پروسیکیوٹر ہیں جس کا لیٹر بہت لہرائیا گیا چلایا گیا فواد صاحب کو بھی بڑا دکھ ہوا تو یہ فواد صاحب کے ذاتی دوست تھے سکندر ذلکرین ان کا نام ہے ان کی فیس میں سے آج بھی کمیشن کی عادت نہیں گئی اس ٹاوٹ کو آج بھی اس کی فیس میں سے کمیشن جو ہے فواد چودری کھاتا ہے اصل میں آتے پڑی ہو نا بچپن میں جس کی آنکھ ہی کرپشن میں کھلی ہو جب چاچا چیف جسٹس تھے افتخار حسین چودری صاحب تو تب سے آپ کو رشوت کی اور کمیشن کی عادت ہے حامد خان نے کتاب میں لکھا اب وہ عادت رشوت کی پڑ جائے تو آپ نے ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر کبھی نہیں چھوڑا آپ اس سے بھی فیس میں سے کمیشن لیتے رہے یہ چھوٹی موٹی دہاڑیاں لگانا بند کر دیں فواد صاحب ہمیں نہیں پتا کہ یہ پروسیکیوٹر آپ نے لگایا اور اس پروسیکیوٹر نے جو درخواست دی کہ مجھے اس کیس میں نہیں آگے چلنا کیس کے ویڈرال کی درخواست نہیں ہے کیس کی پیروی بند کرنے کی درخواست نہیں ہے درخواست یہ ہے کہ میں کیس میں مزید پیش نہیں ہونا چاہتا یا مجھے ہٹایا جا رہا ہے تو ظاہری بات ہے ایک ہمارے مخالف کو راو سمی جن کا نام ہے لاہور بار کے صدریں ہمارے مقرر کردہ پینل کے خلاف الیکشن لڑا ان کو پروسیکیوٹر لگا دیا گیا اب راو سمی کی پروسیکیوٹر کی اور سکندر زلکنین پروسیکیوٹر کی آپس کی لڑائی تھی کوٹ کے اندر بھی ان کی چپکلش نظر آتی تھی اب اگر آپس کی لڑائی میں ڈی جی ایف آئیے نے عمران خان کے مقرر کردہ ڈی جی ایف آئیے نے اگر کوئی اقتماد کیے ہیں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ درخواست گیارہ تاریخ کی ہے جو پروسیکیوٹر نے جمع کر آئی تو وہ گیارہ تاریخ کو تو سناؤلہ عباسی ڈی جی ایف آئیے تھے عمران خان کے ہینڈ پٹ عمران خان کے مقرر کردہ ڈی جی ایف آئیے تھے تو اس سے شباز شریف کے ان کی حکومت کا کیا لینا دینا ہم نے تو بھی چارج ہی نہیں لیا تھا تو یہ فواد چودری صاحب جو ایف آئیے کے حوالے سے جیمگویاں کر رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اور آپ کو وہ کمیشن وغیرہ کی عادت پڑی ہوئی ہے آپ چھوڑے اس بات کو آپ کو پروسیکیوٹر لگا دیتے ہیں پراپر فیس لینا آکے اگر فیس لینی ہے تو یہ ٹاوٹوں کی طرح جا کے وکیلوں سے کمیشن لینا پروسیکیوٹر کہنا یار فیس دوی پرسنٹ میں نے دے دے یہ مجھے خلید ترسندو صاحب نے درسکی کی کہ چالیس فیسد مجھے دے دے تو یہ حرکتیں اب آپ چھوڑ گئے آپ کافی بڑے ہو گئے ہیں اور ظلے میں بھی ہم آپ کا مقابلہ کریں گے آپ کے کزن فرو خلطاف جنہوں نے ہمارے ساتھ آ کر بھرپور طریقے سے حمایت کی ہے آپ دیکھیں گے کہ اگلی دفعہ جیلم میں آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی تو میں آخری بات دوبارہ ریپیٹ کر دوں سیال کوٹ میں مذہبی بنیادوں پر انتشار پھیلانے کی مذہبی منافرات پھیلانے کی خون خرابہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی متبادل مقامات موجود ہیں آپ جلسہ کرنا چاہیں سو بسم اللہ جن کو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا خیال نہیں ہے جنہیں سیال کوٹ میں چرچ کی زمین کی حرمت کا خیال نہیں ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں آپ مذہبی انتشار پھیلانا چاہتے ہیں قانون حرکت میں آئے گا گرفتاریاں ہوں گی آپ جگہ تبدیل کریں نہیں کریں گے تو سب کو جیل جا رہا ہوں اس جگہ پر کیا پہلے کبھی کسی قسم کا کوئی سیاسی جلسہ ہوا ہے یہ ایک سو اٹھارہ سال ہو گئے ہیں یہ میری بہن سیال کوٹ سے پوچھیں کہ ایک سو اٹھارہ سال ہو گئے ہیں جان وائٹ جو برطانیہ کا یہ پراپٹی بھی چرچ آف انگلینڈ کی ہے آج تک مسیحی کنمنسن جس کو ہم کہتے ہیں جتماع یہ ہمارے کچھ کہا ہے آپ کے جو کیمران میں ہیں یا دوسرے دوسرے وہ بھی سیال کوٹ سے ہیں ان سے پوچھ لیں آج تک وہاں پہ کوئی سیاسی جتماع نہیں ہوا اور آج اس لئے پورے پاکستان میں ہم نے کال دی ہے کہ پورا من رہ کر کچھ لوگوں سے ہیں آج تک